برے صغیر پاک و ہند کی مشہور خان کا موزمیہ کے چوتھے سجادہ نشین حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موزمی رحمت اللہ علیہ کا نوہ سلانہ عرص مبارک عقیدت و احترام سے منایا گیا مزید تفصیل دیکھتے ہیں بلوال سے چودری راشد محمود کی رپورٹ میں عرص مبارک کی تقریب کی صدارت سجادہ نشین خان کا موزمیہ موزم آباد شریف حضرت خواجہ موزم الحق موزمی نے کی کاری فرید الدین موزمی نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی جبکہ محمد بلال موزمی اور سلمان موزمی نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی مصر سے تشریف لائے ہوئے دو حضرات نے خوبصورت تلاوت قرآن کیا سجادہ نشین خان کا موزمیہ پیر موزم الحق موزمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ خان کا موزمیہ کے چوتھے سجادہ نشین حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد موزمی رحمت اللہ علیہ ولی کامل فنافی شیخ اور فنافی رسول تھے انہوں نے ساری زندگی اشاعت دین میں بسر کی سجادہ نشین خان کا موزمیہ پیر موزم الحق موزمی کا کہنا تھا کہ ہم جن معاشی مشکلات کا شکار ہیں اس کا حل تلاوت قرآن ہے اور ذکرِ الٰہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور بزرگان دین کے سکھائے ہوئے وظائف کو اپنا معمول بنائیں اور اس مبارک اختتام پر ملکی اسلامتی اور اس تحکام کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی